اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں گے لاشٹ ویک گولڈ کافی ولٹائل رہا جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پریڈکشن کی تھی کہ اس ویک مارکیٹ ولٹائل رہ سکتی ہے سیم بیہیو مارکیٹ کا دیکھنے میں ملا اور ہمارا جو ویو تھا وہ بھی اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں ہم نے کلیر لی بتایا تھا کہ اپ سائیڈ کو ہی گولڈ ریزیوم کرے گا اور دوسری بات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جب گولڈ دو ہزار چالیس بیالیس کا ایریا کراس کرے گا یا اس کے اوپر ہمیں ڈیلی بیس پرک کلوزنگ دے گا تو اس میں پھر ہمیں اپر لیولز جو ہیں وہ ری ٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو اس وقت گولڈ نے جو کلوزنگ کی ہے ویکلی وہ آر ٹائم ہائی پر ہے اگر لاسٹ کلوزنگ کی بات کریں تو دو ہزار اٹھتر کا ایریا ہے جو آر ٹائم ہائی تھا اس سے پہلے لیکن اب جو کلوزنگ ہوئی ہے یہ دو ہزار تیرہ سی چرہ سی کا ایریا ہے تو اب نیکسٹ ویک میں کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اس پر نظر ڈالنے سے پہلے ایک بار نیکسٹ ویک کا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سا ہے اور کس ٹائم پر ہے اور اس کے کیا مارکیٹ پر ایمپیکٹ ہو سکتے ہیں یہ ہے جی فار ایکس کلنڈر مارچ چار کو سی ایچ ایف سائٹ پر سی پی آئی نمبر ہیں اس کے علاوہ کوئی ہاس ڈیٹا ہے نہیں جو مارکیٹ کو والاٹائل کر سکے پانچ مارچ کو جے پی وائل سائٹ پر بینک آف جپان کے گورنر کی سپیک ہے اس کے بعد چھے تاریخ کو اے ایو ڈی سائٹ پر جی ڈی پی نمبر ہیں اس کے بعد یو ایس ڈی سائٹ پر اے ڈی پی نان فارم ایمپلائیمنٹ چینج ہیں جو لوگ کیڈ پر ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے بینک آف کنیڈا کی ریٹ سٹیٹمنٹ ہیں پلس اوورنائٹ ریٹ اور اگین یو ایس سائٹ پر فیڈ چیئرمنٹ پاول کی تیسٹیفائی ہیں جولڈز جاب اوپننگ نمبر ہیں اور بینک آف کنیڈا کی پریس کانفرنس مارچ ساتھ کو یورو سائٹ پر مونیٹری پلیسی سٹیٹمنٹ نمبر ہیں اس کے بعد یو ایس ڈی سائٹ پر ایمپلائیمنٹ کلیمز اور اگین ایس سی بی کی پریس کانفرنس ہے یورو سائٹ پر فیڈ چیئرمنٹ پاول کی تیسٹیفائیز ہیں تو اس دوران مارکیٹ وولٹائل ہو سکتی ہے تو جو لوگ بھی یو ایس ڈی کے پیئر پر کام کرتے ہیں وہ سٹاپلاس مست یوز کریں اس کے ساتھ ساتھ آٹھ مارچ فرائیڈے کو جو مین ڈیٹا رہے گا نان فارم پیئرول نمبر ہیں یہ وہ نمبر ہیں جو مہینے میں صرف ایک بار ہی ہوتے ہیں اور یہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو فرائیڈے کو یہ پبلش کیے جاتے ہیں پریویس نمبر جو آئے تھے وہ تین سو تریپن کے آئے تھے اور اس دفعہ جو فارکاسٹ ہے وہ ایک سو نوے کے ایک ہی ہے اس کے ساتھ آن ایمپلائیمنٹ ریٹ ہے تو آئیں ایک بار چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے میرے پاس گولڈ کا ڈیلی چارٹ اس میں ہمیں نیکسٹ ویک میں دوہزار پچپن اٹھاون کا ایریا جو ہے اس کو گولڈ ریٹیسٹ کر سکتا ہے اور آدھر سائٹ گولڈ اکی سو اور اکی سو بیس تک بھی ٹریٹ کر سکتا ہے اس میں جو ہمارا امیڈیٹلی سپورٹ رہے گا وہ دوہزار پچپن اٹھاون کا ایریا ہے جہاں سے گولڈ ریٹریٹ کرتا ہوگا اب ٹرینڈ کو ریزیوم کر سکتا ہے اگر ایچ فور کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں یہی ایریا یہ ہے جی ایچ فور کا چارٹ اس میں گولڈ ایک سپائیگ لگا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو چارٹ دوہزار پچھتر اٹھتر کا جو ایریا ہے یہ ہوریزونٹل لائن میں نے لگائی ہو یہ آپ کی طولت کے لیے تو یہ جو دوہزار اٹھتر پچھتر کا ایریا ہے اس کو ریٹیسٹ کر کے اگین اپ ٹرینڈ کو ریزیوم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایریا بریک ہوتا ہے تو پھر ہمارا یہ جو لیول ہے دوہزار چھوان پچپن کا ایریا یہاں سے ہم گولڈ کو دوبارہ بائے کریں گے گولڈ جیسے جیسے لو لگائے گا جب تک یہ دوہزار چالیس بیالیس کے ایریا سے اوپر ٹریڈ کرتا دکھائی دے ہمیں ہم اس کو بائے ہی کریں گے جس دن کلیرلی کلوزنگ ہمیں دوہزار چالیس کے نیچے مل گئی وہاں سے ہماری بھر سیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر گولڈ اگین دوہزار تیس دوہزار دس ایون دوہزار پانچ کلو لگا سکتا ہے نیکسٹ ویک ہمارا کیا ریزیسٹنٹ رہے گا گولڈ میں وہ میں لکھ دیتا ہوں اس میں جو ہمارا ریزیسٹنٹ رہے گا وہ اکیس سو چوبیس کا ایریا ہے اگر سپورٹ کی بات کریں تو وہ ہمارا دوہزار پانچ کا ایریا ہمارا سپورٹ ہوگا ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مصول ہو سکے ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اللہ حافظ